پر فوکس کرتا ہے اور جو لیڈر ہے وہ آنے والی نسل کے لیے پلان کرتا ہے تو ہم نے اگلے دس سال کے لیے پلان کیا جس کے تحت جو ہماری دس فیصد سلانہ ترقی کا ہم نے تارگٹ فکس کیا اس دس فیصد سلانہ ترقی کے جو ہم نے ایس او پی ٹی او آر واضح کیے اس میں ہر سال بارہ لاکھ افراد کی روزگار کی فرامی کو یقینی بنایا گیا ہر سال پانچ لاکھ افراد کو فنی تربیت کی فرامی ترجیحی بنیادو پر شروع کرنے کے مرحلہ وار جو پروگرام ہے ان کا آغاز ہوا اور اس سے جو ہماری معاشی سنتوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ جڑا جو ایک میار ہے کیونکہ سنت چلے سنت کا پیہ چلے مزدور کا محنت کش کے گھر کا چولا چلے لیکن اس کے اندر میار کو بھی ہم انشور کریں صوبے بار میں تقریباً تین سو باسٹھ ہم نے سہولت بزار قائم کیے اور جو اس وقت عوام سے جڑا ایشو ہے وہ مہنگائی کا ایشو ہے جو عام شخص جس کو تکلیف ہے اس تکلیف کے ازالے کے لیے فیل فور جو ہے وہ انصداد زہیرہ اندوزی آرڈینینس یہ حکومت لائی اور اشیاء ضروریہ کے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قیمت پنجاب بیب کا اجراء کیا گیا اور پھر شکایت کو درج کرنے کے لیے ٹال فری نمبر جو ہیں وہ پبلک کو دیئے گئے صوبے کے سترہ ازلا میں سارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے سارفین عدالتوں کا قیام عمل میں لائی گیا اور پانچ بڑے شہروں میں ہوم ڈیلیوری کی سہولت کو انشور کیا گیا پنجاب روزگار سکیم جو ہے وہ بزدار حکومت کا ایک اہم قدم ہے اس پنجاب روزگار سکیم کے تحت تیس ارب روپے سے زائد کی آسان کرزے سولہ لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار میسر کرنے کے لیے دیئے گئے سکیم کے تحت ایک لاکھ سے ایک کروڑ تک کے آسان کرزے جو ہیں وہ دیئے جا رہے ہیں صوبے کے تیرہ ازلا میں جو ہمارا کارٹیج انڈسٹری کو امپروو کرنے کا پروگرام ہے اس کا آغاز کیا گیا اور جو پہلے سے چلے پروگرام تھے ان کی ریسٹرکچرائزیشن کی گئی اور ریسٹرنٹن کیے گئے پروگرام کے تحت ہنر مندو کو تین سے پانچ لاکھ تک کے آسان کرزے فراہم کیے گئے آئندہ تین سالوں میں صوبے کے چھتیس ازلا میں کارٹیج انڈسٹری کی بحالی جو ہے وہ بزدار حکومت کا نمبر ون ٹارگٹ ہے اور اس کے لیے کارٹیج انڈسٹری اتھارٹی کے قیام کو جکینی بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے بیس کرزہ جات کی مکتہت چالیس عرب کے چار عرب سے زائد کے آسان کرزے جو ہیں وہ ہنر مند پروگرام کے ذریعے ان کا اجراء کر دیا گیا ڈیڑھ عرب کی رقم جو ہے وہ سولہ سے تیس سال کے عمر کے جو نوجوان ہیں ان کو چیپ منسٹر ہنرمند پروگرام کے ذریعے یہ کرزے دستیاب کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہر سال ایک لاکھ اضافی طلبہ کو ٹیوٹا کے اداروں سے فنی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور ہمارے ان پروگراموں میں یہ فوکس کیا گیا کہ کیونکہ اس سے پہلے وہاں آپ ویلڈر الیکٹریشن پلمبر بنا رہے تھے ہم نے یہ فوکس کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑے جو سٹارٹ اپ پراجیکٹس ہیں اور جو یوت کو بیجٹلائزیشن کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو لیٹیس ٹیکنالوجی سے بھی روشناس کرایا جائے پنجاب میں جو تیرہ سپیشل اکنامک زون کے قیام کا بیجٹ وقت آغاز کر دیا گیا اس سے پہلے ہماری حکومت سے پہلے صرف تین جو ہیں سپیشل اکنامک زون کام کر رہے تھے اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو سپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں پاکستان کی انڈسٹری کو سپورٹ دینے کے لیے دس سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ اور پہلی بار درامدی مشینری پر زیرو ڈیوٹی جو ہے اس کی سہولت دی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ چائنہ اکنامک کاریڈور جیسے منصوبوں کا آغاز کیا گیا ہے اور براہ راست چار لاکھ افراد اور مجموعی طور پر اس علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصلباد کے اندر جو یہ زون بنے ہیں اس سے روزگار کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں تین ہزار دو سو سترہ اکڑ رقبے پر بننے والے ان اکنامک زونز میں بارہ عرب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے اور پاکستان کا پہلا سپیشل سمارٹ اکنامک زون شیخ پورا میں موٹروے کے نزدیک اس پہ قائد عظم بزنس پارک کے نام سے اس کا آغاز کرنے جاری ہے حکومت اور یہ وہ سارے انیشیٹیو ہیں جن کو گنوانے کے لیے مجھے شاید کئی پریس کانفرنس کرنی پڑے لیکن میں آج لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پاس جو سنتکاروں کی وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ جوڑی توقعات ہیں ان کی اکاسی کرنے آئیں میں وزیر اعظم کا جو سنتکاروں کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ تھی کہ ہم ان کو بین القومی سطح پہ انٹرنیشنلی وہ گیس اور بجلی کے ٹیرف میں پیرٹی دیں گے تو آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے جو کہا وہ کیا اور ہماری سنت نے اسپیشلی جو ایکسپورٹرز تھے انہوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آج کرونا میں دنیا ایکنامک ریسیشن میں ہے دنیا کے پاس ایکنامک ملڈ آن کی وجہ سے اپرچونٹیز ریسٹکٹیڈ ہوئی ہیں پاکستان کی سنت کا پیہ پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے اور کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جس کے پاس اس کی کپیسٹری سے زیادہ آرڈر نہ ہو تو یہ اس حکومت پہ سنتکاروں کا ایکسپورٹرز کا کارٹیج انڈسٹری کا ہیوی میکینیکل انڈسٹری کا اعتماد ہے اور پاکستان کی انڈسٹری کا پیہ چلے گا تو ہماری معیشت کا جو پیہ ہے وہ اپنی مصبت سنت میں رواندامہ ہوگا اور ایک انڈسٹری ہی وہ سیکٹر ہے جو پرائیوٹ سیکٹر کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کر سکتا ہے اور بیروزگاری کے اس جین کو بوتل میں بند کرنے کے لیے ہمارا معاون اور مددکار بان سکتا ہے حکومت نوجوانوں کو ایمپاور کرنے کے لیے روزگار دینے کے لیے بااختیار اور خودمختار بنانے کے لیے نوجوانوں کی فنی تربیت کوالٹی ایڈوکیشن اور اس کے ساتھ جو کاروباری آسان کرزوں کی فرامی ہیں وہ یقینی بنا کے اپنی عبادی کے پیو سٹھ پرسنٹ اس قیمتی اساسے کو تکویہ دے رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہے وہ اصل پاکستان کی طاقت ہیں اور انہوں نے اس پاکستان کو ہر محاص پہ نہ صرف کامیاب بنانا ہے بلکہ حکومت کا ایک امپورٹنٹ پارٹنر بن کے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنا ہے آپ سب کا بہت شکریہ معاوریں خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس آشک آوان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی تمام پالیس